یہ ہے کہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں گھر کے کونے نہیں ہوتے خاص طور پر جس کمرے میں پڑھنا ہے کونے خالی رکھتے ہیں کونوں میں کوئی چیز نہیں رکھتے ہیں کپڑا تک نہیں پھیکتے ہیں کونے میں بلکل صحیح کیونکہ جو کیا کہتے ہیں اسے غیب کی مخلوق ہے نا جب اگر آ جائے اور کہیں نہیں جا رہے تو وہ کونے میں بیٹھتی ہے پھر آپ پڑھتے ہو یا جو کچھ بھی کرتے ہو یا اگر جنوین رکھے ہوئے تو وہ بھی کونے میں بیٹھتے ہیں خیر جنات کی تو جگہ بنا لیتے ہیں کہ یہ جگہ ہے تمہاری دیکھا پڑھانے زمانوں میں جو مرغی ہوتی تھی آپ نے دیکھا تھا وہ جو گولہ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈال دیتے تھے باسکٹ باسکٹ ڈال لیتے تھے اچھا اس سے وہ اپنے آپ کو گھسیڑتی پھرتی تھی مگر نکل نہیں سکتی تھی باہر جنات کو ایسی چیز میں ڈال دیتے تھے کیونکہ مرغی کو جب وہ باسکٹ کے اندر ڈال دیتے تھے وہ فرش پہ چل سکتی تھی دھکا دے دے کے باسکٹ کو مگر کہیں جا نہیں سکتی تو جناتوں کو بھی یہی کیا جاتا ہے جی سوری کم بولے مصروب بھئی مصروب بھئی کچھ ہے ایک چیز جو بڑی امپورٹی ابھی آپ نے بتا ہی کونے والی یہ میں آپ کو بتا ہوں بات بتا رہا ہوں جب آپ کے والی صاحب کے ساتھ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے بیٹھ کر کے رات کو دو دو تین تین گھنٹے وظیفے پڑھتے تھے تو جو کونے پہ جو بندہ بیٹھتا تھا اس طرح جو بھی بیٹھتا تھا وظیفے کے دوران یا ختم ہونے سے پہلے کوئی چیز اٹھ کر کے اس کو کندھا مار کے جاتی ہے سمجھے نا تو جو بھی رائٹ ہینڈ پہ بیٹھتا تھا اس کونے سے جیسے کی اور کسی کا نہیں ہوتا تھا جو بھی بیٹھا جیسے میں بیٹھا تھا کسی رہی بیٹھیا وہ کندھا مار کے جاتا تھا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اسی کونے پہ بیٹھا اور کھئی نہیں بیٹھا یہ چیز ہے نا جو کونے میں بیٹھے گا یا کونہ کمرے کا ہوگا ایک تو کونہ اگر پڑھنے پڑھانے والا گرہ ہے کونے عموماً تھنڈے رہتے ہیں کوئی ایک کونہ نا وہ تھنڈا ہوگا ہمیشہ تھنڈک رہتی ہے اس میں یہ چیز ہے لیکن سیدوں میں ہے خوبی ڈیفر کرتی ہے یعنی کہ اب یہ کہنا کہ جی دوسروں میں نہیں ہے دوسروں میں ہوگی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی مگر جو بھی ایسی نہیں ہوگی جیسے سیدوں میں ہوتی ہے آل ہے نا بشر دیئے کہ سیدو 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 بشر دیئے کہ